اللہ کے فضل و کرم سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اما عیشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے یہاں تک کہ اپنے ازواج متحرات ازواج متحرات کچھ کم عبادت کرتے ہوں گے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رات میں انہیں اٹھاتے تھے اور قیام کے لیے اُبھارتے تھے اور دس دن اعتقاف میں خود بیٹھے یہاں تک کہ کبھی چھڑ گیا تو جیسا فرض کو ادا کرتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کیا شوال کے مہنے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بزی ہونے کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھنے نہیں پایا اللہ کے رسول تو اسے خضا کے طور پر شوال میں پورا کیا اس حد تک رمضان کے آخری دن اعتقاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور لوگوں کو اُبھارتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ایک رات اس میں ایسی ہے جو لیلت القدر ہے اگر وہ کسی کو مل گئی تو وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے جیسے رب نے فرمایا اور ہزار رات اسی پر تین سال چار مہنے ہوتے ہیں اور ان کو تلاش کرنے کا حکم خاص طور پر تاخراتوں میں دیا ہے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچوں میں تلاش کرو پانچوں میں بھی جک کے کچھ نہ کچھ عبادت کر لی اور اس رات مل گئی تو یاد رکھو ایک زندگی ایک زندگی ہے نا جی اسی سال جیتا کون ہے آج پہلے ہاں ساٹھ ستر میں انہیں پپڑ بن جاتا ہونے ہاں ہاں اس کے بعد بستر سے لگ جاتا بہت سے بہت دیا تو کیا ہے ستر اسی ایک زندگی کی عبادت مل گئی اور اگلا رمضان کون زندہ ہے کون باقی ہے کون جانا کتنے اچھے اچھے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں صحت مند لوگ تھے نوجوان لوگ تھے آج نہیں ہیں اللہ نے بھولا لیا رمضان سے محروم اللہ نے ہماری زندگی یہاں تک پہنچائی اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان تو اس عشرے کو زائع نہ کریں ابھی سے تیاریاں کر لیں ہاں ان کے رزکار میں تلاوت میں بیٹھے ان دس میں بھی آپ اگر ہمت رکھیں نا تین تین جوز کا ایک پورا قرآن مکمل کر سکتے ہیں جن کی تلاوت اچھی آتی ہے نا وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کو تلاوت کرنے کے لئے تین جوز ایک جوز اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کے لئے پچیس سے پہنٹالیس منٹ ہوتے ہیں اس کے رفتار پر اچھے طریقے سے جن کی تلاوت اچھی ہے ہاں پہنٹیس بہت بہتر بہت بہتر پہنٹالیس زیادہ پہنٹیس منٹ میں بہترین طور پر ایک جوز پڑھ سکتا ہے بندہ تو تین پہنٹیس بھی اٹھ کر لے تو تین جوز کے اعتبار سے پورا قرآن پھر ایک مرتبہ یہ کیا ہے عشرے میں پورا کر سکتے ہیں دس دن میں تو اعتقاف والے یا غیر اعتقاف والے یا گھر میں بیٹنے والے جو بھی ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں تلاوت کریں تلاوت نہیں آتی ہے تو سیکھیں یہ رمضان کا مبارک مہنہ ہے کسی تلاوت جاننے والے کے پاس سیکھیں یا آ کر کوئی استاد کو رکھیں کچھ بھی کریں نیک عامال میں زیادہ تھی کریں